اوم شند سولہ جنوری انیس سو پچھتر آدھار مورت کے در سنکلپ میں کبھی حلچل کے سنکلپ رہتے ہیں تو وناش ارد نمت بنی ہوئی آتماؤں میں بھی کبھی جوش کبھی ہوش آ جاتا ہے آدھار مورت آتماؤں کا سنکلپی وناش ارد نمت بنی ہوئی آتماؤں کی پریرنہ کا آدھار ہے تو اپنے آپ سے پوچھو کہ پریرک شکتی سینہ کا سنکلپ در نشے پتی ہے اور سویم ایور ریڈی ہے جیسے یجن رچنے کے نمت برمہ بھاپ کے ساتھ برامن بنے تو یجن سے پرجولیت ہوئی یہ جو وناش جوالا ہے اس کے لیے بھی جب تک جوالا روپ نہیں بنتے تب تک یہ وناش کی جوالا بھی سمپورن جوالا روپ نہیں لیتی ہے یہ بھڑکتی ہے پھر شیطل ہو جاتی ہے کارن کیوں کی جوالا مورت اور پریرک آدھار مورت آتمائے ابھی سویم ہی سوہا جوالا روپ نہیں بنی ہے جوالا روپ بننے کا در سنکلپ سمرتی میں نہیں رہتا سکسٹینٹ جینوری نائنٹین سیونٹی فائف کی اویقت وانی ہے بابا کہہ رہے ہیں آدھار مورت کے در سنکلپ میں کبھی حلچل کے سنکلپ رہتے ہیں تو وناش ارث نمیت بنی ہوئے آتماؤں میں کبھی جوش کبھی ہوش آ جاتا ہے آدھار مورت آتماؤں کا سنکلپی وناش ارث نمیت بنی ہوئی آتماؤں کی پریرنا کا آدھار ہے تو اپنے آپ سے پوچھو کی پریرک شکت سینہ کا سنکلپ در نشہ بدی ہے اور سویم ایوریڈی ہے جیسے یگیا رچنے کے نمیت برمہ باپ کے ساتھ برامن بنے تو یگیا سے پرجولیت ہوئی یہاں جو وناش جوالا ہے اس کے لئے بھی جب تک جوالا روپ نہیں بنتے تب تک یہ وناش کی جوالا بھی سمپورن جوالا روپ نہیں لیتی ہے یہ بھڑکتی ہے اور پھر شیطل ہو جاتی ہے کارن کیونکہ جوالا مورت اور پریرک آدھار مورت آتمائے ابھی سویم ہی سادا جوالا روپ نہیں بنی ہے اور جوالا روپ بننے کا آدھار دس بات ہے یہ وہی ملی ہے جس سے سنڈے کی اویکتوانی کا لاسٹ پارٹ لیا گیا تھا سب سے پہلے تو بابا نے بہت سارے پرشن پوچھے ہیں یہاں پر پوچھا کی آدھار کیا ہے آگے میں تو کسی نے کہا اوپرام بننا بابا نے کہا وہ تو ریزلٹ ہے پھر کسی نے کہا نیارا بننا پھر پوچھا پر نیارا بھی کس آدھار سے تو سب سے پہلی بات ہے جوالا مکھی بننے کیلئے منجوب ہیں کونسی سنڈے کی ملی کیا لگ جانی چاہیے تم کو دھون دوسرا پاورفل بریک تیسرا پاور ٹو ٹرن موڑنے کی شکتی پھر سمیٹنے کی شکتی پاور ٹو پیک اپ اس کے بعد میں اٹینشن اس کے بعد میں پیورٹی اس کے بعد میں سپیڈ اس کے بعد میں لنک اس کے بعد میں ڈیٹیچمنٹ اور لاسٹ کونسنٹریشن تو یہ سب ویدی ہے کیا بننے کی جوالا مکھی یوگی بننے کی آج یہ جو ملی ہے سکسٹینت جینیوری نیا سال سیونٹی فائیو کی ابھی جو سنڈے ملی چاہی تھی وہ کب کی تھی ایٹی تھری کی تھی اس میں سے یہ لیا ہوا تھا بیچ کا فیرگراف اس ملی میں بابا پوچھ رہے دو پرکار کی بچوں کو بابا دیکھتے ایک تو وہ ہے جو باپ کے نینوں میں سمائے ہوئے اور دوسرے جو نینوں کے سامنے ہیں جو نینوں میں سمائے ہوئے ہیں ان کی کوالیفیکیشن میں یہ ساری باتیں ہیں جو ابھی پڑی جو کی نینوں میں سمائے ہوئے ہیں وہ بچے کیسے ہیں باپ کے آدھار مورت بچے ہیں آدھار مورت ارثات آدھار ادھار کرنا نہیں ادھار الگ آدھار کیا آدھار ارثات آدھار ارثات سپورٹ آدھار ارثات بیس آدھار دینا ارثات کیا کرنا کسی کو سپورٹ کرنا کسی کو سیوگ دینا آدھار دینا ارثات فاؤنڈیشن آدھار مورت کے دڑھ سنکلپ میں کبھی کبھی حلچل کے سنکلپ رہتے ہیں یا وناش ارث نمیت بنی ہوئی آتماؤں میں کبھی جوش کبھی ہوش آ جاتا ہے کیا رہتا ہے بابا پوچھ رہے ہیں آدھار مورت آتماؤں کا سنکلپ ہی وناش ارث نمیت بنی آتماؤں کی پریڑھنا کا آدھار ہے تو آج کا سنکلپ کیا ہے آج کا سوامان میں کونسی آتماؤں ہوں آدھار مورت ارثات image of سپورٹ ایک ہے image of upliftment ارثات ادھار مورت اپلیفٹ کرنا کسی کو اٹھانا ادھار کرنا کسی کا مکت کرنا liberate کرنا ایک ہے آدھار مورت ارثات image of image of سپورٹ میں آدھار مورت آتماؤں ہوں تو آج کا یہ سمان ہے جوالہ مکھی یوگ کی باتیں یہاں پر ہیں پر وہ ہم سنڈے چرچہ کر چکے ہیں اس لئے پھر سے ان باتوں کو چرچہ نہیں کرتے ہوئے میں کونسی آتماؤں ہوں آدھار مورت آدھار ارثات سپورٹ دینے والی آدھار ارثات مدد کرنے والی آدھار ارثات سہیتہ دینے والی کون کونسی آدھار ہے تو اس کی ہم چرچہ کریں گے ایسے ساتھ پرکار کے سپورٹ یہ جو سپورٹ یہ سنسار کے ٹرم سے سنسار کے شبد ہوئے سارے سب سے پہلا سپورٹ ہے فیزیکل سپورٹ ویسے آدھار مورت میں فیزیکل شبد نہیں آتا ہے وہ اتیانتک ادھیاتمک روپ سے کہا ہوا ہے تمہیں آدھار مورت بننا ہے تو سب سے پہلا سپورٹ جو ہم کو آتماوں کو دینا ہے وہ کونسا دینا ہے فیزیکل سپورٹ فیزیکل سپورٹ ارثات فیزیکل سپورٹ ارثات شاریرک آدھار شاریرک ابلم بن ششش یدی کوئی بیمار ہے تو ان کی سیوہ ششروشہ کرنا اس کی سیوہ کرنا شاریرک مدد شاریرک آدھار یدی کوئی چل نہیں سکتا ہے تو اس کو چلانے میں مدد کرنا کوئی ابھی بہت بڑی بیماری سے recover کر رہا ہے تو اس کو ہم دیکھتے ہیں وارڈز میں ریلیٹیوز چلانے کی کوشش کرتے ہیں فیزیو تھیرپی والی چلاتے ہیں آئی سیو میں چلاتے ہیں تو ہر وہ مدد ہر وہ سپورٹ جو فیزیکل تل پر کیا جائے اس میں یدی کوئی کمزور ہے تو اس کی شاریرک مدد کرنا یدی کوئی بیمار ہے تو اس کی مدد کرنا یدی کوئی ورد ہے بڑا ہے تو ایسے بزرگ لوگ جو ہے بھائی بینے ان کی مدد کرنا ان کی سیوہ کرنا ان کو سپورٹ کرنا ورد لوگوں کو کیسے سپورٹ کریں گے چیمن بھائی جی آپ کیا کیا کرتے ہو وہ سارا اس کا اتر ہے اس کے ساتھ ذیٹ اور کیا کرتے ہو کیا کرنے جاتے ہو دولاری ماتا کے پاس مورلی سنانے جاتے ہیں دولاری ماتا کو روچ اور ہمت دلانا اور نہیں وہ الگ شاریرک شاریرک ہم پہلا سات پرکار کے سپورٹ میں پہلا سپورٹ ہے فیزیکل سپورٹ تو کھان پان اس کا کھانا پینا اور ڈاکٹر کے پاس لے کے جانے گا ویلچیر میں کیونکہ کبھی کبھی جانا ہوتا ہے اس کو کوئی ویلچیر پوش کرنے والا چلانے والا کوئی نہیں ملتا ہے تو وہ دو دن تک ویسے رہتی کہ کوئی آجا ہے یا کوئی سیوا دھری ہوتا ہے وہ چھوٹی پہ چلا گیا تو کوئی لے کے جانے والا نہیں ہوتا ہے پرانتو ایک بات اس میں ہے وہ جیسے ایک بار بھی سنائے تھا moral science moral teaching کی classes ہوتی ہے جس میں نیتک شکشائے دی جاتی ہے تو ایک بار ایک christian پادری نے christian teacher نے اپنے students کو بتایا کہ تمہیں مدد کرنی چاہیے اب ایک ہفتے کے بعد مجھے بتانا تم نے کیا کیا مدد کی سنسار میں فیلانٹروفی یا فیلانٹروفی تو نہیں کسی بھی طرح بچوں کو کہتا ہے تم کو مدد کرنی ہے تو ایک ہفتے کے بعد وہ پوچھتا ہے کہ کس نے بتاؤ کیا کیا تم نے مدد کی سائے تا کی cooperation کی تو ایک بچہ ہاتھ کھڑا کرتا ہے وہ کہتا ہے میں نے ایک بڑی عورت تھی ایک بڑی یا ایک مات جی اس کو سڑک کے پار راستہ پار کروایا تو اس کو بہت ہی مہیمہ کرتے ہے تیچر کی تم نے بہت اچھا کام کیا اور کسی نے کچھ کیا دوسرا ہاتھ کرتا ہے تم نے کیا کیا وہ کہتا ہے میں بھی ایک بڑی عورت کھڑی تھی تو اس کو راستہ پار کر آیا تو تم نے بہت اچھی بات کر دی اور کسی نے کچھ کیا تیسرا کہتا ایک بڑی عورت کھڑی تھی بڑیا میں نے اس کو راستہ پار کر آیا تو تیچر کو اب تھوڑا آششل یہ ہوتا ہے تینوں نے ایک ہی کام کیسا کرا یا تو وہ کہتا ہے وہ عورت تو ایک ہی تھی اور ہم نے تینوں نہیں اس کو راستہ پار کر آیا اور سب سے بڑی بات تو ہے وہ پار تو کرنا ہی نہیں چاہتی تھی ہم نے جبردستی اس کو پکڑ کر پار کر آیا کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ کسی بزرگ کوئی بڑا کوئی گریب کوئی آسائے نریح اس کی مدد کرنی ہے تو ہم نے تینوں مل کے اس کی مدد کی پرنتو وہ تو پار کرنا ہی نہیں چاہتی تھی آجیا کاری تو ایسی مدد نہیں کرنی ہے ایسی آدھار نہیں بننا ہے کسی کا تو پہلا سپورٹ ہے دوسرا ہے مورل سپورٹ مورل سپورٹ میں واسطہ میں ہم کچھ کر نہیں سکتے اس آتما کے لئے ہم کچھ کر نہیں رہے پرنتو ہمارا پریزنس ماتر ہم خالی کھڑے ہے ایکچولی ہم چاہتے ہوئے بھی کچھ کر نہیں سکتے خاص کیونکہ شاید اس کے پاس دیوالا نکل گیا بینک رفٹ ہو گیا بلکل بھی پیسے نہیں ہے یا اگزام میں فیلی ہو گیا ہے کوئی بچہ اب وہاں ہم کیا کریں گے خالی ہم کھڑے ہے مورل سپورٹ کے لئے کسی کو دیکھنے جا رہے کوئی بیمار ہے ہم کیا کر رہے کچھ خاص اس سے بات بھی نہیں کر رہے خالی وہ ہم دیکھ لیتا ہے تو اس کو تھوڑا سا آدھار لگتا ہے سانت بنا بھی نہیں کچھ خاص کر رہے ایک دو شبد بول بھی دیئے چلو پرنت اس کو نا اس کو encourage کرتی ہے yes yes come on come on تو اس کو moral support آ جاتا ہے وہ کیا کر رہے وہ audience تھوڑی نا میدان میں آکے کھیلنے والی ہے یا اس کی کوئی مدد کر رہی ہے اس کو نا تو training دے رہی ہے نا تو شکشہ دے رہی ہے نا تو counselling کر تو جوش اس کو نشہ چڑھا رہی ہے ہاں تم کر سکتے ہو کرو 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 جیسے یہاں پر marathon match ہوتی ہے تو جسٹ ابھی line تک پہنچ نہیں والے تو تین چار لوگ دکھائی دے رہے تو جس کا supporter ہو اس کا نام لے کہ بھاگو بھاگو اس کو support کرتے moral مطلب یہاں پر اس کے آگے تین چار لوگ ہیں پر انتو وہ کچھ support کرنے والے بیچ سے گھج جاتے گاڑی سے گاڑی لے کر اس کو کہتے بھاگ تمہارے آگے کوئی بھی نہیں جاؤ 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 جب دو لوگ بہت آگے ہے اس کو پتا بھی نہیں دیکھ بھی نہیں رہے اس کو encourage کرنے کے لئے کوئی کوئی اتنے تھک جاتے کہ پیدل چلنے لگتے پیدل چلنے لگتے تو اس کو moral support دیتے چلدی جلدی تھوڑا سا ہی باقی ہے کیونکہ تو moral support ہم کچھ کرنے رہے خالی ہمارا presence جیسے یہ بھی دیکھا کبھی کبھی بہت serious patient ہوتا ہے یہاں سے وہاں آرہا ہے یہاں سے کہیں اور لے کے جا رہے تو کوئی کوئی ان کے جان پیچان والے ambulance میں گھل جاتے اور جگہ نہیں وہ کہتے خالی ہم کھڑے رہیں گے بس مطلب بیٹھیں گے کریں گے آجاتے بیٹھے رہتے کرتے کچھ نہیں کھلی بیٹھتے ریلیٹیوز تو ہے ان کے ساتھ میں دوسرا تیسرا ویک تھی آکے جھالی بیٹھتا ہے تو اس کو تھوڑا سا moral support تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے سب سے پہلا تو ہم یہ ساری باتیں کر رہے آدھار مورت کی مجھے پھر تیسرا life support life support یہ medical کا term ہے اور اس میں بھی critical care ICU basic life support بھی کہا جاتا ہے یا خالی life support یہ ان لوگوں کے لئے دیا جاتا ہے جو بہت زیادہ critical ہے یہ ان لوگوں کے لئے دیا جاتا ہے جو بہت زیادہ جن کو جن کا بس پران نکل رہے ہے اور ان کو last attempt بچانے کی لئے کیا جاتا ہے اس میں بہت ساری بات آتی ہے ایک تو ہوتا ہے CPR CPR جہا آپ نے دیکھا ہوگا وہ pump کرتے ہے اس کو chest compression دیا جاتا ہے Cardio pulmonary سپورٹ دیا جاتا ہے دوسرا اس میں ہے mechanical ventilator mechanical ventilator پر ڈالا جاتا ہے پیشن کو ایک ارثات اس کو life support advance life support یا basic life support جگہ پر field پر کیا جاتا ہے اور پھر icu میں لے آتے تو advanced life support ہوتا ہے تو وہ بھی ایک support ہے mechanical ventilator یا pacemaker ڈالا جاتا ہے کبھی کبھی defibrillator aed defibrillate کرتے ہے patient کو کبھی kبھی dialysis وہ بھی ایک life support ہے تو یہ critically ill patients جو ہوتے ان کو دیا جاتا ہے life support یہاں spirituality میں کبھی کبھی ایک دم critically ill ہو جاتا ہے کوئی patient ایک دم ہی acute depression میں چلا جاتا ہے disheartened depression یا کوئی ایک دم سے سنکٹ آجاتا ہے سارا جان یوگ تو ایک دم ایک second میں گیا کسی نے کچھ کر دیا کسی نے کچھ اپمان ہی کر دیا ایک depression میں چلے جاتے کسی نے کچھ ایسا بول دیا کہ بس سیدھائی depression یہاں گیان مطلب ابھی بس جانے کی تیاری ہے ایسی ہواست تھا کبھی کبھی آ جاتی ہے وہ اتنا مطلب جو گیان بھرا تھا اب تک روج مرلیا سننا امرت بھیلا کرنا سب کچھ اچھا چل رہا تھا اور اچانک کچھ ایسا سنکٹ آ گیا کہ acute emergency آ گئی وہاں پر spiritual ventilator spiritual life support کی ضرورت ہوتی ہے support اس کو دینا پڑتا ہے باہر سے patient خود سے ساس نہیں لے پاتا ہے اس کو ventilator پر ساس چلتی ہے patient خود سے acute renal failure acute kidney injury ہو جاتی ہے heart تو باہر کا support اس کو دینا پڑتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے life support اس میں basic life support ہے advanced life support ہے spiritual جیون میں کبھی کبھی ہمیں بھی کچھ کچھ آتماؤ کو life support دینا پڑے گا کیسے دیں گے ایک دم depression میں چلا گیا ایک دم سوچ رہا ہے کب تک چلے گا کب تک خودی بھوجن بناو ادھر duty سے آتے آتے چھے بج جاتے چھے بج دوپیر کا بھوجن چھے بج چل رہا ہے کوئی تو چاہیے کی نہیں کمار سوچ رہا ہے بیٹھ کہ کچھ تو کر نا پڑے گا یا کمار یہ سوچ رہی ہے کہ یہ چاہیے کوئی چاہیے آدھار کندھا ایک مل جائے تھوڑا سا رکھ آسو بہانے کے لئے یہ بھی ہو سکتا ہے آسو پوچھنے کے لئے چاہیے تھوڑا سا کوئی ہاتھ رکھ دے تھوڑا سا بیمار پڑ جائے تو کوئی چاہیے اور کوئی سوچ رہا ہے کہ پشا تا کر رہا ہے اتنی سیوہ کی چاریس سال ابھی بیمار پڑے کوئی سیوہ دھاری نہیں ملا تو سوچ رہے شادی کر لی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا آج بی بی بچے ہوتے دیکھ رہے ہوتے کیسے دیں گے کاؤنسلنگ تو آپ کیا کاؤنسلنگ کریں گے وہ تو آپ سے زیادہ گیان ان کے پاس ہے تیس سال سے ان کو وہاں گیان کی چرچہ نہیں کام کر دی گیان ان کو کہاں سنائیں گے وہ تو گیان سنانے والے بیٹھے ان کو تھوڑی نہ گیان سنائے جا سکتا ہے ان کو تھوڑا سا اس پاتفرن سے نکال کے کہیں اور لکھے جانا ان کو کہیں گھومانے لکھے جانا ان کو تھوڑا ان ٹھوڑا مائن ڈائیورٹ کرنا اور ان کو اپنے انہوہو شیئر کرنا ان کے ساتھ میں تم کو سکھا اب ان سے سکھو اس ان بھو سے میں بھی تم ارے جیسا ہی تھا میں نے بھی یہ کیا تھا تم جو سوچ رہے تھا اور میں نے بھی یہ کیا کیونکہ اس عوستہ میں immature stage رہتا ہے جیسے یو آ میں ایموشنل ہو جاتے ایک دوسرے کی طرف اکرشن ہو جاتا ہے crush infatuation پیار جس کو وہ کہتے گھر پار اپنے ماں باپ کو چھوڑنے کو تیار ہو جاتے زندگی بھی آ اچھا فریش ہے تو ماں باپ پورے شترو دکھائی پڑنے لگتے اور وہ جو ابھی ابھی آیا ہے آئی ہے آیا ہے جو ابھی ابھی آیا وہ لگتا ہے بس وہی سب کچھ ہے اور اس کے لئے ساری دنیا شترو ہو جاتی ہے اور پھر بڑی بڑی steps لے لیتے تو یہ emergency یہ تو چلو سنسار یہ سنسار کا ہے کی ادھر کا ہے سنسار کا ہے تو یہاں پر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ چاہے کمار چاہے کماری منوش من تو وہ یہ چاہے سنسار چاہے ادھر بہت الگ چیز ہے کہ یہاں پر بھگوان آکر گیان دیتے کمال ہے آج صبح کی ملی کمال ہے باپ کی گیان یوگ اور بل سے کیا کرتا ہے تمہیں کیا بنا دیتا ہے تمہیں پویتر بنا دیتا ہے تم اتنے beautiful بن جاتے ہو وہاں برتن اتنی آسان اسے توڑتا نہیں یہاں وہاں ایو لمبی ہوتی وہاں تمہارے پاس beauty ہوتی ہے تو کمال ہے ایسے باپ کی ادھر وہ جو ہے سنسار میں جو اچھے اچھے marble کی مورتی بناتے اور اچھے چطر بناتے ان کو کیا دیا جاتا ہے وہاں انام دیا جاتا ہے تم باپ کو کیا انام دوگے ان ایڈوانس بلی ہاری جاتے ہو یہ تم باپ کو انام دیتے ہو یہ انام تم باپ کو دو تو یہاں پر جب ایسی emergency situation دکھائی دیں تو تو پھر وہاں support کرنے کی سپورٹ وہاں کس طرح کا ہوگا یہ life support یہ ventilator یہ dialysis یہ پر اس میں ہی include ہوگا ایک moral support وہاں جانا اس کے پاس اس کو سب سے پہلے time دینا وہاں پر time دینا belongingness کی feeling دینا کہ ہم ہیں ہم کچھ کر نہیں رہے بس کیونکہ تم کو بھی سننے والا کچھ ہے تم سنا سنا تے جو اس کو بھی پتا ہے یہ جو سامنے والا ہے کچھ خاص کر نہیں سکتا ہے پر اس کو اتنا لگے گا کہ سنانے سے اس کو ہلکا پن لگے گا belongingness feeling اپنے پن کی محسوس تا ہوگی کہ مجھے بھی کوئی سننے والا ہیں دنیا میں سننے والے ہی تو نہیں ہیں دکھی آرے جو ہے دکھی آرے ہیں سمسار میں دکھی دکھ یہاں پر دکھوں کی محسوس لگی ہوئی ہے اس پرانی دنیا میں کیا ہے منجو بین آج کی مرلی سے ٹھک کر ٹھوبر ہے ٹھک کر ٹھوبر اس لئے تم ایک باپ کو اور اپنے راج کو یاد کرو نئی دنیا اور باپ کو یاد کرو دنیا میں ٹھک کر ڈھوبر ہے تو یہ ایسی دنیا ہے یہاں تو یہ ساری چیزیں ہوتی رہے گی دکھی ہوتے رہے گا کوئی نہ کوئی پر ہم کو سپورٹ دینا ان کا سننا ان کو بیلونگنگنس کی فیلنگ دینا ان کو کچھ چاہیے کیا وہ پوچھ نا ان کے پاس جا کے بیٹھ اپنے انوبہ ان کے ساتھ شیئر کرنا دوسروں کی انوبہ ان کے ساتھ شیئر کرنا بابا کی کوئی ایسی پوائنٹ جو اس سے سمبند دیت ہے جو ان کو مدد کرے ان کو بولنا کہ آج نہیں آنی ہے چاہیے کچھ بھی ہو جائے ہاں مجھے آج صدی امرت بولیں گے ہم نے کہیں پڑا ہے کہ ایسے ایسے کرنا چاہیے تو یہ ہے لائٹ سپورٹ دینا لائٹ سپورٹ آپ سوچ سکتے ہو امرجنسی سیچویشن میں لائٹ سپورٹ دینا آرث ہاتھ فون کال ایک ایک آتما کا مجھے فون آ رہا تھا تو اتنا آپ چالو ہے اور وہ آرجنٹ 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 ہم نے کہا آرجنٹ کیا ہوتا ہے آرجنٹ کچھ نہیں ہوتا ہے ہم نے کہ اس میں مطلب انٹرون کرنا ہی چاہیے تھا کسی کو ایسی کنڈیشن تھی بتا نہیں سکتے اب کیا کرے پرندو یہ ایک ریال امرجنسی تھی تو لائٹ سپورٹ کرنا اس سمیں سننا ہاں انہوں نے جو جیسے اس کی ہی مہن تا کہ اس کو سمریت دلا ابھی دیپریشن کے سنکل پا رہے تو ان کو یاد دلا اور تم نے پدی آترا کی تھی کنیا کماری سے لے کر دیلی تک تم ہی چلے تھی ایٹی میں نائنٹی میں وہ سائیکل ریلی تم نے کی تھی وہ کتنی بڑی بڑی سیوائے تم نے کی اس کو یاد دلا کیونکہ آتما بیماری کے سمیں دکھ کے سمیں اداسی میں اپنے مہن تا کو بھول جاتی ہے اس میں جو جو تیا کی اپنے تیا کو ہی بھول جاتی ہے جاموان کیسے ہنومان کو یاد دلاتا ہے وہ کہ ہنومان میں شکتی تھوڑی مرتا ہے وہ یاد دلاتا ہے اس کو ارے تم یہ ہو اڑز رکھتے ہو تو لائف سپورٹ پھر اس کے بعد میں پیر سپورٹ پیر پیر والا پیر نہیں پیر پیر ارثات فرنڈ پیر ارثات دوست پیر ارثات کمپینین یہ میں کھلی سنسار کے شبد لے رہا ہوں سنسار میں یہ سارے شبد بہت فیمز ہیں پیر سپورٹ کہا جاتا ہے پیر سپورٹ ارثات مطر سے سپورٹ سیم ایج گروپ والے جو ان سے سپورٹ وہ نہیں جو آپ کے بڑے ہیں جو دوست ہے جیسے ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر سے سپورٹ انجینئر ہے تو انجینئر سیم پروفیشن ہمجینز کے دوارہ سپورٹ اس کو اپنی بابا کی بابا کی بابا کی سپورٹ لے چلو تو پیر سپورٹ پیر سپورٹ میں کیا 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 جاتا ہے یہاں پر ہوتی ہے کاؤنسیلنگ بہت ساری چیزیں اور لیپ کرے گی کاؤنسیلنگ ہوتی ہے یہاں پر آپ ان کی آرثک مدد کر سکتے ہو فینینینشل سپورٹ کاؤنسیلنگ ایموشنل سپورٹ کر سکتے ہو پرانتو یہ ہوتی ہے کس کے دوارہ دوستوں کے دوارہ یہ اس میں پیرنٹس نہیں سپورٹ کر سکتے نہیں آپ کے جونئر جیسے کوئی باس ہے تو دوسرا دو 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 سپورٹ جب میں اور سائکولوجی میں پیر سپورٹ تو کئی بار لوگوں کو پیر سپورٹ کی بہت جیدہ جرورت ہوتی ہے جو آپ کے ساتھی ہے مطلب آپ اس کو understand کر سکتے ہو کیونکہ میرا جونئر ہے وہ مجھے اس رتی سے نہیں سمجھ سکتے گا کیونکہ میری رسپونس بلیٹی باس کی رسپونس بلیٹی ہے کی مینجمنٹ کی رسپونس بلیٹی میرے اگر دس لوگ ہے تو میرا جونئر میرا سپورٹ نہیں بن سکتا ہے میرا کوئی دوسرا ساتھی میرا سپورٹ بن سکتا یا میرا جو باس ہے وہ باس مجھے پیر سپورٹ نہیں کر سکتا ہے وہ میرا ساتھی ہی چاہیے کماری کی جو پروبلم ہے یا بہن کی جو پروبلم ہو بھائی تر شاید نہیں سمجھ پائے گا تو ایک کمار کمار کی پروبلم جیادہ اچھے سمجھ سکتا ہے اس کو کہا جاتا ہے پیر سپورٹ تو یہ سپورٹ دینا ہے اگلا ہے کسٹمر سپورٹ کسٹمر سپورٹ اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے ٹیکنیکل سپورٹ ٹیکنیکل سپورٹ اس میں کیا کیا کرتے ہیں وہ جو کسٹمر آپ نے اگر کمپیٹر خریدا یا فریج خریدا یا کوئی بھی ایسا الیکٹرونک ڈیوائز خریدا تو ایک کسٹمر سپورٹ ہوتا ہے یا ٹیکنیکل سپورٹ ہوتا ہے وہ آپ کو کیا کیا کرتا ہے انسٹالیشن کی ٹیکنیک بتائے گا انسٹال کیسے کرنا ہے اس کو اس میں ٹربل شوٹنگ کیا کیا ہوتا ہے تو ٹربل شوٹنگ کیسے کرنا اس میں پھر اس کو مینجمنٹ کیسے کرنا اس کا مینٹیننس کیسے کرنا اس کو اپگریڈ کیسے کرنا یہ ساری باتے کس میں بتائی جاتی ہے ٹیکنیکل سپورٹ یا کسٹمر سپورٹ میں کسٹمر سرویسز کسٹمر کیئر سرویسز پر اس کا مینج جو ٹرم ہے وہ ہے کسٹمر سپورٹ یا اس کے اندر ٹیکنیکل سپورٹ ابھی اس میں کیسے کیا جاتا ہے ایک ٹوال فری نمبر ہوتا ایک ہوتا ہے ایمیل ایک ہوتا ایک ہوتا ہے ریموٹ وہ بھی ایک ٹیکنیک ہے اس میں ریموٹ سپورٹ ایک ہوتا ہے سوشل میڈیا کا سپورٹ جیسے سوشل اس میں ساری چیزیں انکلوڈ ہوتی سوشل میڈیا بھی اس میں انکلوڈ کیا گیا ہے سوشل میڈیا ارث کہ آپ کوئی کاریر کر رہے ہو تو سوشل میڈیا سے آپ کو سپورٹ ملے گا سارے لوگ آپ کو مدد کریں گے کھالی آپ کو encourage کریں گے کبھی کبھی ہوتا ہے سوشل میڈیا کی دوارہ گلانی ہوتی ہے ٹرول کرتے اس کو بہت زبردست اس کا ٹرول کرتے مطلب ویروض کرتے اس کا سوشل میڈیا میں جو opposition ہوتا ہے ویروض ہوتا ہے اس کو ٹرول کہتے جیسے کوئی نیتا کو ٹرول بیڈ مطلب اس نے ایک باشن کیا تو hate speech تھا تو اس کو اتنا زبردست criticize کیا یہ سب چلتے رہتا ہے سنسار میں کسٹمر سپورٹ ہم کیا کریں گے کسٹمر سپورٹ ارثات پورشارت میں یدی کوئی آتما دھگنا آ گیا اس کے جیون میں ہم اس کو چاہے phone سے یا email سے یا social media کے دوارہ اس کو سپورٹ کریں گے یا on site یا remote یا تو اس کے پاس جاؤ اس کے گھر میں جاؤ جیسے کوئی بہن ہے سنٹر پر تھی ابھی چھوڑ دیا ابھی گھر پہ اس کے گھر میں گئے تو دادی پرکاش میری کے کندوں میں ہاتھ ڈال کر اس کا photo ہے پرنتو گیان چھوڑ دیا ہے سمرپن کا چھتر لگا ہوا ہے پرنتو گیان چھوڑ کے ابھی کتنے سالوں سے گھر پہ ہے MPSC اور IS اور وہ ساری exam دے رہے بلکل نہیں جاؤں بابا مر چکا ہے میرے لیے نام نہیں لینا بلکل ہم گئے تھے اس کو مل لیں اوم شنطی بہون کی سٹیج پر یہاں پر ڈراما کیا ہے play کیا ہے ایٹیز میں ابھی شاہد سنسار میں چلے گئے کئی سال تو پرپیرشن چالو تھا کہ اپنے پیروں پر سنسار میں تو یہاں پر technical support پرشاد کی جو point ہے اس کو کیسے اپنے جیون میں apply کرے trouble shooting کیسے کرنا ہے چلو ہم نے بتا دیا ہم کرنا ہی بہت جور شور سے بھاشن کر دیا ارے پر کیسے کرنا بیچارہ کری نہیں پا رہا ہے ہو ہی نہیں رہا ہے اس کو trouble shooting اس کی بہت ساری problem آ رہی ہے اس کو رات میں سونے کا ٹائم ہی بارہ بجے کا ہے آپ اس کو بتا رہے ہو کہ بلکل اٹھنا ہی ہے بلکل نیام ہی ایک دن بھی در ادھر نہیں ہونا چاہیے وہ دعا دار بھاشن کر دیا تو وہ بھی پر دادیوں کی انبھو ایمیل سے انبھو بھیجو ایمیل سے کچھ پریر ناد چیزیں بھیج دو شاید وہ اس کو مدد کر جائے اور جروت پڑی تو اس کے گھر پہ جاؤ اس کے پاس جاؤ یا اس کو یہاں بلا لو کئی لوگ ایسے ہوتے انتظار میں ہے کہ ہم بلائے کوئی تو ہم جائیں گے مدد بند تو دوسروں کو بتا بھی سکتے بھائی ہم کو مدد بند سے فون آئے ہم تو جائیں گے بیسے جانے کا کوئی پلان نہیں تھا پر یہ بھائی نے ویشش فون کر کے بھولایا ہے کوئی mail آجائے تو بہت اچھا لگتا ہے تو تو اس طرح لگائی وہ ہی پورانا android use کر رہا ہے اس کو upgrade کیا ہی نہیں اس نے software نہیں کیا اور کہتا یہ problem ہو رہا ہے وہ problem ہو رہا ہے کبھی hang ہو رہا ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے ارے بھائی upgrade up to date auto up to date جو بھی ہے اس کو سکھاؤ techniques of upgradation of purشارت پورشارت کو کیسے upgrade کرے تو یہ ہے technical یا customer support ہا اس کو بھی خودی لے کے چلے جاؤ اس کو بھولو دیکھو آج یہ بھی ش بنائے دلکش والی جو بھی ہے پھر اس کے بعد میں ہیں social support اب یہ social support جو دیا جاتا ہے social groups کے دیو دو 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 وقت ہو سکتے کوئی community ہو سکتا روٹری club ہو سکتا ہے کوئی club ہو سکتا ہے یہ social support میں تین چار چیزے ہیں ایک تو financial ارث ارث مدد جیسے کوئی بہت گریب اچھا ایک پرشنا آپ سب سے کیا برامن نے دوسرے برامن کو آرث support کرنا چاہیے کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے کرنا چاہیے جروری ہے وہ الگ چیز ہے کہ آپ نے اگر کسی کو support کیا اور اس نے جا کے کچھ سانسار کے بابا نے کہ لیندن نہیں کرو پیسو پرانتو یہاں support اس طرح سے کرنا ہے کہ کوئی برامن ہے اور جس کو پیسے چاہیے آپ دو اس کو پرانتو ایک چیز یاد رکھنا وہ واپس دے اس کی چھوڑ دو دے نہ دے آپ چھوڑ دو ہمارا سب پورا ہو گیا ہم نے دے دیا اور بھول جو ہاں مطلب یہ کہ اگر ہم نے کسی کو پانچ ہجار روپے دے دی اور وہ بھولی گیا دی نا اور روچ سینٹر پر ہماری سامنے یوگ میں آکے بیٹھ جاتا ہے تو ہم شیو بابا کو یوگ لگا رہے تھے اور سامنے پانچ ہجار پانچ جار اچھا بھی نہیں لگتا ہے کہ بھائی تم پیسے دو ہمارے پر وہ اچھا ہے کہ وہ کبھی تو بولے کہ بھائی تمہارے پیسے میں چار دن میں دیتا ہوں اتنا بھی بول دے کہ ابھی میری تھوڑی تنگی چل رہی ہے دو مہنے کے بعد دیتا پر وہ بھولی گیا اس کو یاد ہی نہیں پیسو کی ہم نام ہی نہیں لے پیسو کا پیسے لے تو لیے پر نام ہی نہیں دینا کیا بھولیں گے تو کیسے لگتا ہے ایسا بھی نہیں کہ ہمارے پاس پیسو کی کمی ہے پر میرے پیسے لیے نا واپس تو کرنے چاہیے بھولنے کی بیماری ہاں وہ ہے وہ ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ جاتا ہے پیشنٹ کو ڈاکٹر پوچھتا ہے تم کو کونسی بیماری ہے وہ کہتا ہے بھولنے کی بیماری کوئی علاج کرو پہلے میرے پیمنٹ یہ کر دو فیس دے تو بعد میں علاج کروں گا علاج کر دوں گا بھول جاؤ گے تو تو اگر دینا بھی ہے تو ایسے دے دو کہ بعد میں پھر وہ دے یا نہ دے اس کی کوئی اپکشہ نہیں کیونکہ اگر یہ اپکشہ ہے کہ وہ واپس دے تو پھر بیچے نہیں رہے گی کیونکہ وہ بھول گیا تو اور پھر اس کے لئے بھی یوگ کرو کہ بابا اس کو یاد دلاؤ بابا اس کو یاد دلاؤ کچھ تو کرو کیونکہ بولنا ہمارے یوگی سٹیٹس سے نیچے آ رہے ہے وہ ہم نہیں چاہتے اپنے سوہمان سے نیچے مانگے کیسے بھلے ہماری پیسے پر ہم مانگے کیسے تو دینا ہے تو دے دو یا تو سب سے بیسٹ ہے نا بول دو اگر نہیں ہے کم ہے don't say yes when you want to say no english میں کتاب ہے don't say yes when you want to say جب تم نا بولنا تب yes نہیں بولو تب ہاں جی ہی نہیں کرتے رہے اس پر بھی ہم نے کلاس کر رہی تھی نا ناجی بر برامن کو کمپینیون نیس کمپینیون نیس جس کو کہا ہے یا بیلونگ نیس پورا گروپ ایک سپورٹ کرے سوشل گروپ اس میں ویکتی ایک ہو سکتا ہے گھر کی والے لوگ ہو سکتے بہار والے ہو سکتے جیسے یہاں ماؤنٹ میں سپوز کوئی کسی کے ساتھ کچھ ہو گیا تو ہم لوگ کھلے کر رہے کھالی ان کو ہاں کر رہے کہ ہم لوگ آئیں گے وہاں پر تو جو کنڈل مارچ کر رہے ہو کنڈل مارچ رہتا ہے اس میں ہم سوشل سپورٹ کرے تو یہاں پورشارت میں جب ایک کوئی آتما گر جائے نیچے گر جائے تو گروپ کی گروپ اس کو سپورٹ کرنا چاہے جیسے ایک کمار بیمار پڑ جائے اس کو یہ نہ لگے کہ اب میں شادی کروں تو اس کے باقی کمار ہے دوسرے سب کچھ اس کے لئے کرے اس کو سب کچھ کرے اس کے لئے ٹیفین سے لے تو ٹوٹ برش ٹوٹ پیش سے لے سب کچھ اس کی ویوستہ کرے پیسو سے لے ہسپیٹل بیل سے لے اس کو ایسا لگنا نہیں چاہیے اس ایک کمار کو کہ میرا کوئی بھی نہیں کیونکہ یہ جو فیلنگ آگئی میرا کوئی نہیں دیپریشن میں لے جاتی ہے اور دیپریشن سے پھر کوئی دوست چاہیے اور پھر مل اگر جائے تو بس پھر سنسار پھر گیا سنسار پھر وہاں سے نکل نا مشکل ہے کیونکہ وہ بیسک روٹ کاؤز کیا ہے اس کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے تو سوشل سپورٹ سوشل کاؤز کے لیے بھی سوشل سپورٹ کوئی بڑا سوشل کاؤز ہوتے ساماج جس کو کہتے اندولن چل رہے جیسے بیچ میں انہ آزارے کا جو چل رہا تھا اس میں ہم نے کیا کیا سوشل سپورٹ کیا ہاں ہم ہے ساتھ میں آپ کے یہ جو ہے اس میں ہم ساتھ ہے بس پھر ہے سیون 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 اوپر کبھی تھا پر اس کو کہتے ہے سپیریچول سپورٹ سپیریچول سپورٹ ارثات ساتھ چیزیں جیان جیان پویتر سکھ شانتی آنند پریم اور شکتیہ یہ ساتھ آتما کے جو مول بھوت گن ہے یہ گن آتما کو دینا کیسے vibration کے دوارہ آتما کو purity کا سپورٹ چاہیئے آتما کو جیان کا سپورٹ چاہیئے بابا نے کہا تم گیان پریہ ہو گیان مان سرو رہے آج کی مرلی میں منجوب یہ کیا ہے گیان تم گیان پریہ ہو تو یہ گیان مان سرو رہے ہم گیان میں جیسے ڈوبے ہیں دوسروں کو گیان کا سپورٹ دینا جیسی پویترت ہم نے دھارن کیے دوسروں کو purity کا سپورٹ سپورٹ پریہ رکھ ہو گئی باہر کا تو purity کے vibrations دینا شانتی کا سپورٹ اشانت ہے سنسار میں دکھ ہی دکھ ہے happiness کا سپورٹ خوشی کہ کوئی اس کو بات سنا دو کوئی چیز دے دو بھیج دو گفٹ کر دو کوئی سپیریچ جوک سنا دو کوئی سی دی بھیج دو کتاب دے دو کوئی گفٹ دے دو کچھ بھی کر دو تا کہ جو گرتی ہوئی جو خوشی تھی وہ پھر سے اٹھ جائے تو happiness کا support پھر اس کے بعد آنند کا support پریم کا support سنسار میں پریم رہی تھے نفرت اور گھرنہ سے بھرا ہوا پریم دیوی گھن ہے پر اپنے مہ کو ہی پریم کہتا ہے اور دکھی ہوتے رہتا ہے ماں کہتی ہے میرا اس سے پریم ہے بچے سے پریم نہیں اس کا مہ ہے اس کے لئے تو دکھی ہے پریم میں دکھ کہاں سے پریم تو جیسے دادیوں کا اپس میں مہ نہیں ہے وہ ہے دیویگون جگہ کی اکومیڈیشن کی کمی نہیں یہ بڑے سعودی سب چلے جاؤ سب پریم ہے کوئی نہیں تو پریم کا سپورٹ اور شکتیوں کا سپورٹ آتما کمزور ہے اس کو آدھار مورد بننا شکتیوں کا سپورٹ دینا تو ایسے یہ سات پرکار کے سپورٹ سب سے پہلا سپورٹ شاریظ سپورٹ دوسرا نیتک سپورٹ تیسرا لائف سپورٹ جیون جیون رکشہ سپورٹ لائف سپورٹ ارتھا جیون رکشہ سپورٹ پیئر سپورٹ میتروں سپورٹ میتری کا سپورٹ میتروں کا کسٹمر کسٹمر سپورٹ ارتھا گراہ ٹیکنیکل سپورٹ پھر اس کے بعد بنے OOori sociale سپورٹ اس کے بعد میں وائبریشنل سپورٹ تو ایسے یہ سات پرکار کے سپورٹ ہیں میں آدھار مورد آتما ہوں تو مجھے سنسار کو آدھار دینا ہے ہمشن دی